یہ زمانہ انفرمیشن ٹکنالوجی اور اے آئی کا ہے جو کنٹریز اس ٹکنالوجی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے وہ باقی دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے پاکستان نیشنل وریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونکیشن کارپوریشن فیڈرل گورنمنٹ کی زیر نگرانی چلنے والا ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو موڈرن ریکوائرمنٹ سے ہم آنگی اور نیشنل سیکیورٹی کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ہارڈ ورک کر رہا ہے ٹکنالوجی اور اے آئی کے اس دور میں جنگیں صرف کنونچل ویپن سے نہیں لڑی جا سکتی الیکٹرانک وارفیر، انفرمیشن ٹکنالوجی اور سائبر سیکیورٹی میں مہارت حاصل کیے بغیر جنگ میں کامیابی پوسیبل نہیں نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونکیشن کارپوریشن انیس سو چھانوے سے نیشنل دیفنس کو موڈرن ریکوائرمنٹس کے مطابق مضبوط بنانے کے لیے ملٹری الیکٹرانکس آلات اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے انویشن اور سیلف ریلائنس کی طرف گامزن ہے انفرمیشن ٹکنالوجی، آدشی مواد کو نقارہ بنانے اور روبورٹس کی تیاری نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونکیشن کی خاصیت ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انٹرنل سیکیورٹی کے سیکٹرز کے ساتھ ساتھ نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونکیشن کارپوریشن سائبر سیکیورٹی، الیکٹرومیڈیکل اور ریڈیو فریکنسی کے آلات کی تیاری بھی کرتا ہے جبکہ لینڈ مائنز ختم کرنے اور آرنڈ فورسیز کے لائف لوسیز کو کم کرنے کے لیے لیٹس ٹکنالوجی کے حامل روبورٹس بھی بنا رہا ہے نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونکیشن کارپوریشن آرنڈ فورسیز کی ٹیکنیکل روکوائرمنٹس پوری کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف انٹرنیشنل کلائنٹ سمیت، پرائیوٹ اور گورمنٹ سیکٹرز کو بھی سپورٹ کرتا ہے لیٹس ٹکنالوجی کے تقاضوں اور انٹرنیشنل لیول بر پاکستان کی الیکٹرانک وار فیر میں نمائندگی کے لیے نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونکیشن واحد ادارہ ہے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اس انسٹیٹیوٹ کی خدمات لائے کے تحسین ہیں اور ڈیفینس سیکٹر میں سیلف ریلائنس کی جانب امپورٹنٹ سٹیپ ہے